موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئے لیکچر کے ساتھ میں ہوں محمد بسی ڈے سٹوڈنٹس آج ہم ایکسرسائز 1.1 سٹارٹ کریں گے پریویس لیکچر میں ہم اس کا انڈرڈکشن دیکھ چکے ہیں تو 1.1 کا جو کس بابن ہے وہ کہہ دہا ہے write the following equation in standard form and point or the pure quadratic equations کہ ہمیں کچھ equations given ہوں گی انہیں ہم نے standard form کے اندر چینج لی کرنا ہے اور ان میں سے ہم نے بتانی ہے کہ کون کون سی pure quadratic equations ہیں تو سب سے پہلے ذرا ہم وہ standard form جو تھی quadratic equation کی اس کو ذرا دیکھ لیں تو standard form تھی ax2 plus b x plus c is equal to 0 اب اس کو ذرا دیکھیں تو یہ fractionless equation ہے یہ اس میں fraction نہیں ہے یہ equation کی کوئی بھی term کسی بھی value سے divide نہیں ہو رہی اور دوسری بات کہ ساری کی ساری جو terms ہیں وہ left side پہ ہیں اور is equal to 0 ہے ساری equations کو ہم نے اس form کے اندر convert کرنا ہے کہ جو ہماری required equation ہو وہ کسی چیز سے divide بھی نہ ہو رہی اور وہ ساری کی ساری left side پہ expression دیا ہو تو اب اس کا جو first part ہے یہ ہمیں دیا ہو ہے x plus 7 into x minus 3 is equal to minus 7 اسے ہم نے standard form کے اندر change کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں تو یہ دو factor ہیں x plus 7 اور x minus 3 آپس میں کیا ہو رہے ہیں multiply ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کو multiply کروائیں گے arrange کریں گے اور ہم نے پاس standard form of quadratic equation بنا جائے گی تو آپ دیکھیں x plus 7 اور x minus 3 کو میں آپس میں multiply کرواؤں گا اب multiplication کیسے کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں سے x لوں گا اور اسے x سے بھی multiply کرواؤں گا minus 3 سے بھی multiply کرواؤں گا اس کے بعد plus 7 لوں گا اسے x سے بھی multiply کرواؤں گا اور minus 3 سے بھی میں multiply کرواؤں گا آپ دیکھیں جب اس x کو x سے multiply کروائیں گے تو x کا کیا آ جائے گا square آ جائے گا پھر اس x کو minus 3 سے multiply کروائیں گے تو کیا آ جائے گا minus 3 x تو اس x کو ہم نے دونوں سے x سے اور minus 3 سے multiply کرواؤں گا اب اس 7 کو ہم نے دونوں سے multiply کروانے x کو جب آپ 7 سے multiply کروائیں گے تو کیا آ جائے گا 7 x پھر اس 7 کو minus 3 سے multiply کروائیں گے تو 7 3 سے minus 21 آ جائے گا اور is equal to minus 7 ویسے multiplication کے بعد جو similar terms ہیں جو ایک جیسی values ہیں ان کو آپ اس میں plus minus ہم کر لیں گے x square تو single تھا وہ ویسے آ گیا اب دیکھیں یہ ہیں same values یہ minus 3 x ہے اور plus 7 x یہ دونوں x کی coefficient ہیں تو یہ آپ اس میں plus minus ہو سکتے ہیں تو plus 7 اور minus 3 باگ کتنا رہ گیا plus 4 x اور minus 21 is equal to minus 7 اب ہم نے کیا کرنا ہم نے کہا تھا کہ right side is equal to 0 ہونا چاہیے right side جو بھی values ہم left hand side بھی لے گے تو اس minus 7 کو ہم ادھر لے آئیں گے تو ادھر آگ کیا ہو جائے گا minus 7 در آگ کے plus ہو جائے گا تو اب ان کو یہ دونوں constant اب بن گئے یہ دونوں same ہے ان کو بھی اپس میں ہم plus minus کر سکتے ہیں تو equation بن جائے گی x square plus 4 x minus 21 اور plus 7 تو minus کا باگ کتنا رہ گیا 14 is equal to 0 یہ ہمارے پاس standard form of quadratic equation آگی لیکن یہ پیور نہیں ہے تو پیور کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہیں گے اب second equation ہے x square plus 4 over 3 minus x over 7 is equal to 1 اب یہ fractional equation ہے اس میں fraction دی بھی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ جب کسی fractional equation کو ہم solve کرتے تو سب سے پہلے اس کی fraction ہم cancel کرتے ہوتے اور fraction cancel کرنے کا best method ہم کیا کرتے denominator lcm لیتے اور lcm سے multiply کرواتے اور lcm جب ہم لیں گے اس equation کے اندر دونوں sides کو combine کر کے lcm لیں گے آپ دیکھیں اس کے نیچے 3 ہے اس کے نیچے 7 ہے اور اس کے نیچے 1 ہے تو 3 7 اور 1 lcm لیں تو وہ کیا آتا ہے 21 تو اس پوری equation کو ہم نے 21 سے multiply کروانا ہے تاکہ fraction cancel ہو جائے پہلے step میں lcm سے multiply کروانا fraction cancel کرنے کی تو میں لکھا multiply 21 on both side اور ہر value 7 کو 21 سے multiply کروانا اور 1 کو 21 سے اچھا یہاں دیکھیں اوپر 2 value x square plus 4 اس لئے میں نے یہاں bracket لگا دی اور یہاں اوپر ایک value تھی x یہاں bracket نہ بھی لگائیں تو آ جائے اور یہ 1 کو 21 سے multiply کروانا گے یہاں پہ مارے پاس 7 رہا گیا 7 x 4 اور یہاں بھی رہا گیا 3 x 3 x میں لگ دیا 1 کو 21 سے multiply کروانا 2 سے 7 کو x square 7 x 4 سے 28 x 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 کوئی value نہیں ہونے چاہیے آچھا اب جو similar term ہوگی انہیں میں plus کر دوں x square x 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 抺 x x x x x x is equal to 6 یہ بھی ایک فریکشنل ایکویشن ہے اسے بھی ہم نے پہلے LCM سے ملٹی پلائے کروانے تو LCM کیا ہے گا اس کا x plus 1 اور x یہ دو ویلیوز ہیں تو یہ دونوں ہی LCM میں آ جائیں گے x into x plus 1 تو ہم نے کیا کرنا ہے ملٹی پلائے پر LCM on both side یا ملٹی پلائے پر x into x plus 1 on both side تو یہ دیکھیں x over x plus 1 کو بھی میں نے x into x plus 1 سے ملٹی پلائے کروانے دیا x plus 1 over x کو بھی میں نے یہاں پہ ملٹی پلائے کروا دیا یہاں پہ دو ویلیوز ہیں تو یہ بھی میں یہاں پہ بریکٹ لگا دیتا ہوں تو x plus 1 over x کو بھی میں نے LCM سے ملٹی پلائے کروا دیا اور right side پہ تھا 6 تو 6 کو بھی میں نے x into x plus 1 سے ملٹی پلائے کروا دیا یہ جو گرین کلر سے میں نے لکھا ہے یہ LCM جو ہم نے لیا ہے جس سے ہم نے ملٹی پلائے کروانے یہ وہ والی value اب یہاں پہ دیکھیں جب ملٹی پلائے کروانے گے تو x plus 1 سے x plus 1 کیا ہو جائے کینسل یہاں پہ ایک x LCM والا بجھ گیا اور ایک value والا یہاں پہ دو ایکس بجھ گیا اور سی طرح یہاں پہ x سے x کیا ہو جائے گا یہ بھی cancel ہو جائے گا بگ یہ x plus 1 LCM والا اور ایک value والا یہ 2x plus 1 یہ بجھ جائیں گے اور یہاں کیونکہ fraction نہیں تھی تو یہ value cancel نہیں ہوگی اس x کو میں اندر multiply کروانے کا تو x کو multiply کروانے کاRock smok really x Gong flow اس کو x سے multiply کروانے یہ x neuralißرک آجائے گا پھر x کو 1 سے multiply کروانے کی تو x آ جائے گا اور یہ 6 میں نے بھی ویسے لکھ دیا اچھا جی اب ہم虎ٹی پلائے کروانے کا Grant Library کرکی ہوں ٹھیکس کو ایک س multiply کروانے کا سکیر آ جائے گا اب ان دونوں کو بھی آپ اسےkeyر خوالک کیا فیکس پلس 1 hole کا سکیر ہو جائے گا پھر اس 거ک پلس سکیر کھول لیں یا سنپل آپ ملٹیپلیکیشن کریں اب دیکھیں x کو میں x سے ملٹیپلائے کرماؤں ہوں گا x کا کیا ہو جائے گا square پھر x کو 1 سے ملٹیپلائے کرماؤں ہوں گا تو کیا ہو جائے گا x اب اس 1 کو ملٹیپلائے کرماؤں ہوں گا 1 کو x سے ملٹیپلائے کرماؤں ہوں گا x آ جائے گا اور 1 کو 1 سے ملٹیپلائے کرماؤں ہوں گا تو 1 آ جائے یعنی یہاں تک ہم نے x پلس 1 اور x plus 1 کو آپس میں ملٹیپلائے گیا اور right side پہ آجئے یہ جو 6 بج گیا تھا 6 کو اندر ملٹیپلائے کروائیں دونوں سے 6 کو x square سے ملٹیپلائے کروائیں 6 x square پھر 6 x کو x سے ملٹیپلائے کروائیں گے تو کیا آ جائے گا 6 x آ جائے گا اب جو similar multiplication کے بعد جو similar جو ایک جیسی values ہوتی ہیں انہیں ہم add کر لیں گے تو یہ x square اور x square دو ہیں تو یہ کیا آ جائے گا 2 x square اور سیدھا x plus x یہ بھی دو ہے تو یہ 2 x آ گیا x plus 6 آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ساری value ہم نے ایک سائٹ پہ لے کے جانا ہے تو یہاں پہ left side پہ ہے 2 x square right side پہ ہے 6 ہے تو یہ 2 smaller ہے x square کو ہم دیکھ رہے ہیں leading coefficient کو ہم کیا کریں کوشش کریں گے جو چھوٹی values کو ہم بڑی کی طرف لے جائیں تو اس left side پہ 0 آ گیا تو یہ ساری value کو میں ادھر لے آنگا یہ right side پہ پہلے سے تھا 6 x square plus 6 x یہ plus کا 2 x square ادھر آیا کیا ہو گیا minus 2 x square یہ plus کا 2 x ادھر آگے minus 2 x یہ plus 1 ادھر آگے کیا ہو جائے گا minus 1 تو ایک سائٹ پہ لے جا کے پھر ہم نے ان کو plus minus کرنا ہے 6 x square ہے اس میں سے 2 x square minus کیا تو باگ کتنا رہ گیا 4 x square 6 x s میں سے 2 x minus کیا تو باگ کتنا رہ گیا 4 x اور یہ minus 1 ایک ہی تھا یہ constant term ایک ہی تھی minus 1 is equal to 0 یہ ہمارے پاس standard form of quadratic equation آگی اور اسی طرح جو part 4 ہے اس میں ہمیں value دیو ہے x plus 4 over x minus 2 minus x minus 2 over x plus 4 is equal to 0 یہ بھی ایک fractional equation ہے اس میں بھی ہم نے سب سے پہلے اس کی fraction cancel کرنی ہے جو LCM ہے اس سے ہم نے اسے multiply کروانے ہیں تو اس میں بھی جو LCM آئے گا x اور x minus 2 آئے گا اس سے ہم نے اس equation کو multiply کروانے ہیں تو وہی ہم نے لکھا multiply با x into x minus 2 on both side تو x plus 4 over x minus 2 بھی ہم نے multiply کروانے ہیں x into x minus 2 سے x minus 2 over x کو بھی x into x minus 2 سے multiply کروانے ہیں اور یہاں جگہ نہیں تھی تو یہ میں نے third term یہاں بھی لیتی ہے plus یہ 4 کو بھی x into x minus 2 سے multiply کروانے ہیں is equal to 0 یہ تھی ہمارے پاس یہ 4 سے multiply کروانے ہیں is equal to 0 اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کیا values cancel ہو رہی ہیں x plus 2 سے x plus 2 یہاں پہ کیا ہو گیا cancel اور یہاں سے x سے x کیا ہو گیا cancel تو یہ cancel ہونے کے بعد یہاں پہ LCM کا x بچ گیا اور x plus 4 یہ x into x plus 4 آ گیا minus x minus 2 اور x minus 2 یہ دو values بچ گئے یہ minus کی ویسے سے ہمارے پرائکٹ لازمی لگا ہے x minus 2 x minus 2 اور plus یہ جو last value term تھی اس x کو میں اندر multiply کروانے x سکریر اور x کو 2 سے کریں گے تو minus 2x x into 4 یہ ویسے آ جائے گے زکر لازمی لگائیں گے اب اس کے بعد اس x کو بھی میں اندر multiply کروانے x کو x سے multiply کروانے x کے اور پھر x کو 4 سے کریں گے تو 4x آ جائے گا اور ان دونوں x minus 2 اور x minus 2 کو بھی آپس میں multiply کروانے یہ x minus 2 کا square بنا کے پھر open بھی کر سکتے ہیں یا پھر اسے simple multiplication بھی ہم اس کی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ یہ change ہوگی یہاں پلیس ہوتا تو پھر problem نہیں تھی bracket نہ بھی لگائیں تو کوئی problem نہیں ہوگی لیکن جہاں جب minus ہو باہر تب bracket لگانا ضروری ہے آپ دیکھیں اس کو جب multiply کروانے آپ x کو اس x سے multiply گیا تو x کیا پھر x کو minus 2 سے کیا تو minus 2 x پھر minus 2 کو x سے کریں گے تو کیا ہو جائے گا minus 2 x اور اس minus 2 کو جب minus 2 سے کریں گے یہ minus 2 اور minus 2 تو minus کیا ہو جائیں گے plus اور 2 to the 4 یہ آگیا اور اب یہ جو باہر 4 رہ گیا تھا اس کو بھی multiply کروانے دا ہوں 4 x square اور 4 2 سے کتنا ہو گیا minus 8 is equal to 0 تو اب اسے مزید simplify کرتے ہیں x square plus 4 x اور یہ bracket کے اندر value آگی اسے بھی plus minus کر لیتے ہیں x square minus 2 x اور minus 2 کر لیتے ہیں اب یہاں دیکھیں یہ تو سمپل ہو گئے cancel plus x x minus x یہ cancel ہو گئے اب یہ 4 x square بڑھ گیا یہ سب سے پہلے x square کو ہم لکھتے ہیں تو 4 x square یہ آگیا اور اب x والی value دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں دو values یہ ہیں 4 x اور 4 x کتنا ہو گیا 8 x اور 1 minus 8 x یہ ویسے تھا اور یہ constant term 1 minus 4 is equal to 0 یہ آگئی اب plus 8 x minus 8 x یہ بھی آپس میں کیا ہو گئے cancel تو equation آگئی 4 x square minus 4 is equal to 0 4 common آرہے تو 4 کیا کرتے ہیں ہم common لیتے ہیں اور common لینے کے بعد سے ہم نے 0 سے کیا کیا divide کر دیا 4 right side 0 سے divide ہو کے ختم ہو جائے گا تو finally ہمارے پاس equation آجے x square minus 1 is equal 0 اب اس میں x نہیں x eliminate ہو گیا x ختم ہو گیا just x constant ہے تو ایسی equation کو pure quadratic equation کہا تھا تو اس کے ڈیسی 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 ڈیسی